اسلام علیکم اسلامیک ہسٹری سیریز لیکشن نمبر 28 بات کرتے ہیں آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایز اینڈیویجول کے طور پر ایز ای ڈیپلومیٹ کے طور پر ایز ای پولیٹیشن کے طور پر اور ایز ای ملیٹری جنرل کے طور پر کس طرح وہ ہماری لیے ایک نمونہ ہے آپ سب نے ایک کتاب پڑھی ہوگی جس کا نام ہے دی ہنڈرٹ مین یہ کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ نے اور اس کتاب میں انہوں نے ہنڈرٹ لوگوں کا ذکر کیا ہے یہ سو لوگ جو ہے وہ دنیا کی عظیم ترین لوگ ہیں ان کے مطابق اور اس بک میں انہوں نے ان سو لوگوں کی اوپر ایک بہت بڑی ریسرچ کی ہے خاص کر ان کی جو پرسنل لائف ہے جو ذاتی زندگی ہے اور خاص کر ان لوگوں کے جو ایچیومنٹس ہیں ان ہنڈرٹ لوگوں کے دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے تو ان ایچیومنٹس پر انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے اس بک میں جب ہم اس بک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بک کے شروع میں پہلے نمبر پر ٹوپ پر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پلیس کیا ہے اب اس کے بارے میں وہ بہت سارے ریزن بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک بہت بڑی ریسرچ کی ہے ان کی ذاتی زندگی کے اوپر اور ان کی ایچیومنٹس کے اوپر خاص کر اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایچیومنٹس تھے تو ان ایچیومنٹس نے ان کو کمپیل کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سب سے ٹوپ پر رکھا ہے پہلے نمبر پر رکھا ہے دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ایک انڈویجول کے طور پر دیکھ لے جو ہمارے لئے ایک انڈویجول کے طور پر جو نمونہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمیں حقوق کے بارے میں بتایا ہے باپ کے کیا حقوق ہے بیٹے کے کیا حقوق ہے بیٹیوں کے کیا حقوق ہے بیویوں کے کیا حقوق ہے بائیوں کے کیا حقوق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک باپ بھی رہ چکے ہیں تو لہٰذا انہوں نے جو ایک باپ کا کردار آدھا کیا تھا تو ان کی زندگی سے ہمیں وہ سبق بھی ملتی ہے اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت ساری بیویاں بھی تھی تو ان کا ایک گھر بیتا ایک ہاؤس ہول کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے اس کے علاوہ ان کے بچے بیتے بیتے اور بیٹیا بیتی تو ان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ان کی زندگی سے پڑوسیو کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے پڑوسیو کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں ان کا کس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کا گرتہ اور ایک معاشرے میں وہ رہتے ہیں تو ایک معاشرے کا کنسپٹ بھی وہ ہمیں دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح ایک معاشرے میں اپنی زندگی گزارنی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کرے اور ان کی شخصیت پر بات کی جائے ان کے جو پرسنل حیبٹس تھے تو وہ ایک بہت سادہ انسان تھے سمپلیسٹی ان کو بہت زیادہ پسند تھی وہ لگجری ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اسلام کی پریچنگ سٹارٹ کی تو کافی مطلب پاورٹی تھی اس ٹائم غربت میں انہوں نے ٹائم گزارا لیکن حجرت کے بعد اور پھر جب خاص کر فتح مکہ کے بعد مسلمان جوتے ان کے پاس زیادہ پیسے آنا شروع ہوئے مال غنیمت آنے شروع ہوئی اور ان کے بعد جب مسلمان معاشی طور پر ان کی حالت بہتر ہوئی تو اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی زندگی تھی جو پہلے تھی یعنی اگر باقی رولرز کی طرح دیکھے جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی محل نہیں بنایا تھا کوئی ورسائل کی طرح انہوں نے ایک محل نہیں بنایا تھا آئیسولیٹڈ وہ نہیں رہتے تھے مطلب باقی بادشاہت کو اگر ہم دیکھ لیں اس پر نظر ڈال دے تو جتنے بھی باقی بادشاہتے تو وہ آئیسولیٹڈی رہتے تھے اور وہ خود کو جو ہے وہ سپیریر سمجھتے تھے باقی لوگوں سے جو آرڈنری لوگ تھے عام لوگ تھے تو ان سے وہ الگ رہتے تھے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو جو ہے وہ باقی لوگوں کی طرح سمجھتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ غلاموں کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے باقی کمپینجنز کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے نہ ان کا کوئی محل تھا کوئی بادشاہی محل تھا کوئی اتنا بڑا محل تھا کہ وہاں پر وہ رہتے تھے اور نہ کوئی ان کا کوئی لیکجری لائف تھا لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ایک سمپل انسان تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی حیبٹس کے بارے میں بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تے وہ گھر کا کام خود کرتے تھے اپنے روم کو وہ خود صاف کرتے تھے اور وہ فلور پر سوتے تھے میٹ پر وہ سوتے تھے اس کے علاوہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کا کام بھی کرتے تھے جو گھر کے اندر جو کام ہوتا ہے آج کل تو آپ کو بتا ہے ہم نہیں کرتے ہم نے عورتوں کو کچن تک محدود رکھا ہے اور اس میں ہم سب آتے ہیں ہم سب کی یہ غلطیاں ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ وہ گھر کا کام بھی کرتے تھے ان کی وہ ہیلپی کرتے تھے اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو غلام تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کی کافی اچھی بیہیویر تھی اچھا سلوک کو ان کے ساتھ کرتے تھے اس کے علاوہ معاشرے میں باقی جو ٹرائبز رہتے تھے مطلب اگر ان میں جوش کی بات کی جائے باقی پگنز کی بات کی جائے یا کرسچن کی بات کی جائے تو ان سب کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک ایکوئل ان کا بیہیویر تھا جو باقی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا آپ نے ایک حدیث سنا ہوگا کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گن پہنگتی تھی لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کی لئے گئے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے موٹے ان چیزوں کو وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے یہود کے ٹرائبز بھی تھے ان بڑے تین ٹرائبز کے علاوہ مدینے میں اور بھی بہت سارے ٹرائبز تھے تو ان میں سے ایک ٹرائبز تھی جس کا نام تھا بنی عریز بنی عریز ایک ٹرائبز تھی یہودیوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے وہ کافی ایکنومیکلی اور فائننشلی وہ کافی ویک تھے لہٰذا ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ بھی مقرر رکھا تھا اور وہ جیوش کا ایک بچہ بھی تھا ان کا بھی ایک حدیث ہے آپ نے واقعہ سنا ہوگا لہٰذا ایک انڈیویجول کے طور پر انہوں نے ہمیں سارے کنسیفٹ دیئے ہیں اور ان کے اخلاق اخلاق ان کے اس طرح تھے کہ ان کو وہاں پر صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ حونسٹ ہے یہ صادق ہے یہ آمین ہے ایون جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جب رومن امپائر کی طرف جو ہریکلیز تھا ان کو پیغام بیجا اسلام کا تو ہریکلیز نے ان کے اس طرح جو دشمنتے ابو صوفیان رضی اللہ عنہ تو ان کو انہوں نے بلائیا اور ان سے پوچھا اب ابو صوفیان ان کے دشمنتے لیکن دیسپائیڈ دیٹس ابو صوفیان نے کہا کہ نئی وہ صادق ہے وہ آمین ہے اور ان کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی تو وہ کافی اریبین پیننسولہ میں کافی مشہور تھے ایک حونسٹ شخصیت تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو ایک انڈیویجول کے طور پر انہوں نے ہمیں سارے کنسیفٹ دیئے ہیں اچھا اگر ایک پولیٹیشن کے طور پر ان کی بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے وہ ایک ایسے پیغمبر تھے کہ وہ پولیٹیشن بھی گزرے تھے ایک رولر بھی گزرے تھے کیونکہ حجرت کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ میں ایک ریاست کی قیام رکھی جہاں پر وہ انڈیسپیوٹڈ رولر بن چکے تھے اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد وہ پورے اریبین پیننسولہ کے ایبسلوٹ رولر بن چکے تھے لہٰذا جب ان کی پولیسیز کو دیکھی جائے جو معایدے انہوں نے کیے تھے جس طرح چارٹر آف مدینہ جو میسا کے مدینہ ہے اس کو انہوں نے سائن کیا تھا مسلمان کے جو باقی ٹرائپس تھے جیوش تھے پیگنز تھے کرسشن تھے تو ان ٹریٹیز کو اگر آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ٹریٹی آف ہدیبیا ہے ان کو آپ دیکھ لیں نجران کے کرسشن کے ساتھ انہوں نے معایدہ کیا یا باقی جتنے بھی بہت سارے ٹریٹیز انہوں نے کی جو ماؤنڈ سینائی کے اوپر جو مناسٹری تھی ان کے ساتھ انہوں نے ایک ٹریٹیز سائن کی تھی ان کی پروٹیکشن کے لئے انہوں نے کی تھی تو لہٰذا بہت ساری ٹریٹیز انہوں نے کی تھی اور ان ٹریٹیز سے جو ہے ان کی جو پولیٹیشن جو رول ہے اور ان ٹریٹیز کی وجہ سے اور ان کی جو ایک سٹریٹیجی تھی ان کی ایک بیسٹ پولیٹیشن بھی تھے تو لہٰذا اس کی وجہ سے انہوں نے ایک بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ اچیومنٹس حاصل کی تھی لہٰذا ہم نے ایک ریاست کو کس طرح رن کرنا ہے تو یہ ایک پورا کنسپٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے جو ایک رولر کے اندر ہوتا ہے تو ہی وز دی بیسٹ پولیٹیشن از ویل دی بیسٹ رولر اور اگین وہ ایک سیمپل رولر تھے وہ کوئی اپریسر نہیں تھے کسی پر انہوں نے ظلم نہیں کیا سب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے نہ کسی کو انہوں نے without any reason کسی پر ظلم کیا کسی کو قتل کیا کسی باقی مذہب کے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا سو ایز ای پولیٹیشن بھی ان کا ایک بہت اچھا کردار رہ چکا ہے اگر ڈیپلومیسی کی بات کی جائے تو ہی وز دی بیسٹ ڈیپلومیٹ از ویل ایک اچھے ڈیپلومیٹ بھی تھے اور ان کے بہت سارے ایمبیسیڈر بھی باقی ملکوں میں انہوں نے بیجے تھے ڈیپلومیٹ کیے تھے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے تو وہ ایک ملیٹری جنرل بھی تھے ایک بیسٹ ملیٹری جنرل بھی تھے سپریم کمانڈر تھے مسلمانوں کے اور وہ آپ ان کے جنگوں سے جان سکتے تھے تقریباً کچھ سترہ اٹھارہ جنگیں انہوں نے اپنی زندگی میں لڑی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی اچھی نہیں تھی وہ اچھے ایکوپٹ بھی نہیں تھے پیسے بھی نہیں تھے اتنے مطلب ہر حالت سے ایسپیکٹ سے وہ کمزور تھے لیکن کچھ سترہ اٹھارہ جنگوں میں سے دو جنگ ایسے تھے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا وہ اہد تھا اور ایک ہن میرے خیال میں ایک وہ تا متہ تھا اور یہ اسی وجہ سے ہوئی تھی اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلطی نہیں تھی اہد میں مسلمانوں نے ان کو ڈس اوبے کیا اور متہ میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے تو لہٰذا جو اگر ایسے ملیٹری کے طور پر اس کی بات کی جائے تو وہ ایک بیسٹ ملیٹری جنرل بھی تھے ان کی ان سٹیٹیجی کی وجہ سے ان پلیننگ کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت زیادہ اچھیو کیا اور کوئی جنگ پھر انہوں نے زندگی میں نہیں ہاری اور تقریباً سیون ایٹ ایئرز میں انہوں نے پوری ایرابی انپیننسولا کو کنٹرول کیا اس کے علاوہ اگر دیکھی جائے تو ایک میرٹ بھی تھا ان کے ٹائم میں دیکھیں ان کا غلام تھا حضرت زید بن حارد وہ ان کا غلام تھا اور یہ غلام پھر اٹھتے ہیں اور وہ ایک بیسٹ جنرل بنتا ہے اور پھر جنگ متہ میں انہوں نے مسلمانوں کو لیٹ کیا تھا تو آپ اس سے گس کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیسٹ ملیٹری بھی تھا اور انہوں نے ان مسلمانوں کو ٹرین کیا تھا اپنے کمپینینز کو انہوں نے ٹرین کیا تھا جس کی وجہ سے پھر ان کی وفات کے بعد زیادہ تر جو مسلمان تھے تو انہوں نے باقی دنیا کو فتح کیا تھا سپین تک پہنچ گئے تھے چائنہ تک پہنچ گئے تھے سنٹرل ایشیا تک پہنچ گئے تھے تو ان کا رول جو تھا وہ اس لحاظ سے بھی کافی اچھا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رول تھا تو ہر لحاظ سے اگر ان کی بات کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کا ایک کنسیب دیا ہے پولیٹیشن کا بھی دیا ہے رولر کا بھی دیا ہے وہ ایک اچھے انسان تھے حقوق کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے یا ہیومن رائٹس کی بارے میں انہوں نے بات کی ہے چارٹر آف مدینہ آپ دیکھ لیں which was the first مگنکاتا اس کے علاوہ ان کی جو last sermon تھی آخری خطبہ تھا so it was the first universal declaration of human rights so یہ ساری باتیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی اور میں یہ اس سیریز میں میں نے یہ بھی ریلیس کیا کہ ان چیزوں کو بھی آپ کو بتا دوں آپ کو سکا دوں تاکہ بینگا مسلم آپ کے پاس ان سارے سوالات کے جوابات بھی ہونی چاہئے Thank you very much